جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا مشہور معروف آئے کریمہ ہے جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وَمَارْ صَلَّكَ اللَّهِ رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ہم نے بھیجا نہیں مگر ایک رسول کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب کیونکہ بہت ساری جہت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے لہذا ایک روایت جو میراج کے حوالے سے ایک روایت ہے جو طولانی روایت ہے لیکن اسے میں بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول جب میراج پر گئے تھے تو اپنی امت کے لئے کیا توفے لے کر آئے اس کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے یا اپنی امت کے لئے کیا وہ سختیاں تھی جو پرانی امتوں میں جو سختیاں تھی جو رسول خدا کی خواہش تھی اور دعا تھی دعا بھی کہ رسول اللہ نے میراج پر کے پروادگارہ وہ سختیاں ایسا نہ ہو کہ وہ سختیاں جو پرانی امتوں پر تھی یا میں ترجمہ کر دوں جو کتاب کا نام ہے قصوص الانبیاء میں ہے کہ جب میراج کی ایک رات تولانی حدیث ہے یہ تولانی اس کو بہت مختصر بیان کر رہا ہوں رسول اللہ کریم جا سب شب میراج قابع کاؤسین پر پہنچے تو خدا اندعالم سے کہا خدا اندعالم نے کہا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو جو اور جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے یعنی مانگو جو محمد ہے تو آپ نے پیغمبر اسلام نے ارس کیا کہ ہم پر بوجھ نہ لاتنا ہمیں سختی و مشرکت سے محفوظ رکھنا یہ نہ ہو کہ تیرے سخت فرمان کے چھوڑنے کی جزا میں یعنی چھوڑنے کی سزا میں ہم پر وہ پاکیدہ اشیاں حرام ہو جائیں یعنی دیکھیں آئے گا اس میں کہ پہلے ایک امتیں یہ تھی کہ اگر کوئی حلال کوئی حرام کام کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا تو یہ تھا کہ کوئی ایک حلال چیز ان پر حرام ہو جاتی تھی پیغمبر کی دعا سی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پروتگار علم دعا کرنے خداوندہ ایسا نہ ہو کہ تیرے فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز ہم پر حرام ہو جائے ایسا نہ ہو یعنی جیسا کہ تُو نے پہلے کی امتوں پر جو بوجھ لادہ تھا جو بوجھ دیا تھا پرانی امتوں پر ابھی آئے گا کہ پرانی امتوں پر کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا کی خداوندہ مداز اپنی امت کے لئے کہ خداوندہ میری امت کو آسانی فرام فرما وہ سختیاں اور وہ بوجھ نہ عطا کر کے جو اٹھا نہ سکیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد پھر پر خدا نے فرمایا میں نے بوجھ اور سختیوں کو تمہاری دعا کے ستکے میں ہٹا دیا وہ تمام وہ بوجھ اور جو سختی رہتی خدا کہتا ہے رسول میں نے تمہاری دعا کے ستکے میں وہ تمام چیزیں جو وہ ہٹا دی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین میں آسانی کرا دی تمہارے دین میں آسانی ہے اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جو پرانی امتوں پر سختی آتی کہ دیکھیں کہ پرانی امتوں پر بنی اسرائیل کا ذکر اس میں ہے کہ پرانی امتوں میں کیا کیا چیزیں سخت تھیں مشکل تھی کہ جو پیغمبر اسلام کی دعا کے سلسلے میں ہماری پیغمبر کی امت پر وہ چیزیں بہت آسان کرتی گئی نمبر ایک یہ دس چیزیں ہیں یعنی آپ اس کو ہم انوان یہ دے سکتے میراج کے دس توفے پیغمبر کی امت کے لئے میراج کے دس توفے جو پیغمبر اپنی امت کے لئے لے کر آئے نمبر ایک اس میں پہلا کیا ہے جب کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی سزا میں کیا ہوتا تھا اس کی سزا کیا ہوتی تھی اس زمانے میں یعنی سزا کیا تھی کہ کوئی ایک حلال چیز آپ پر حرام ہو جائے گی اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی حلال چیز ایک حلال چیز اس پر حرام ہو جاتی تھی جواب اب میں ایک ایک چیز پڑھتے جاؤں گا اس کا جواب بھی دیتی جاؤں گا پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیج میں کیا ہوا دعا کے نتیج میں اللہ نے کہا ہے میرے حبیب میں نے تیری امت کے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام میں قرار نہیں دوں گا یعنی پہلی کی امت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حرام کام کرتا تھا تو ایک حلال چیز اس پر حرام ہو جاتی تھی پیغمبر کی دعا کے سلسلے میں یہ کام نہیں ہوگا اب اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے گناہ کیا ہے تو کوئی جو حلال چیزیں جو ہیں اس پر حرام نہیں ہوں گے یہ ایک فرق آگیا ہے توفہ آگیا ہے یہ کہہ لیے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اپنی امت کے لیے ایک دو پرانی امت پہلے پچاس نمازیں فرستی پرانی امتوں پر پچاس نمازیں فرستی اللہ کے رسول نے اس کیا کیا دعا کے نتیبے کیا ہوا وہ ایک دن کے اندر صرف سترہ رکعتیں آگئیں ایک دن کے اندر سترہ رکعتیں آگئیں پھر اس کے بعد زکاة میں کہ تیسری چیز جو ان کے پر تھی وہ زکاة جو تھی وہ چوتھا حصہ تھا یعنی جتنا بھی وہ کمائیں گے چوتھا حصہ وہ زکاة میں دیں گے یعنی خاصی امانٹ تھی بڑی امانٹ تھی چوتھا حصہ تو یہ ان کو پرانی امتوں کے لئے تھا پیغمبر کے امت کے لئے اللہ کے رسول کیا 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 خدا نے کہا ہم تمہاری امت کے لئے رسول اسے قلیل کر دیں گے یعنی وہ زکاة دیں گے لیکن اس کی مقدار کم ہو جائے گی تیسرا یہ تفاہ چوتھا کیا تھا چوتھا یہ تھا کہ وضو اور غسل کے بغیر یعنی وضو اور غسل کے بغیر پانی یعنی ان کے پاس اگر وضو اور غسل ان کا بغیر پانی کی نہیں ہو سکتا تھا یعنی پرانی امتیں اگر مثلا کہتا ہے غسل واجب ہو گیا وضو واجب ہو گیا اور پانی پانی نہیں ہے تو فسے میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اب انتظار کریں یعنی پانی آئے یعنی مشکلات ہیں نا اس میں یہ لکھا ہے اگر انہیں پانی محسل نہ ہوتا تھا تو کئی دنوں تک وہ حالتیں نجاست میں رہتے تھے یعنی جب تک پانی محسل نہیں ہوگا وہ نہ وضو ہو سکتا نا اوصل ہو سکتا اب فرض کریں پانی ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے تین دن نہیں ہے تعدادیں لکھے 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 گئے جب تک پانی محسل نہیں ہوتا تھا وہ حالتیں نجاست میں رہتے تھے تو اب اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہاری دعاوں کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تیموم کی سہولت تمہارے امت کے لئے رکھتی تو دیکھیں یہ پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں پھر آکے چلتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ تھی کہ پرانی امتیں کے امتوں کے لئے خاص عبادتگاہ تھی یعنی جہاں عبادتگاہ بنائی گئی تھی کہ وہ وہی نماز پڑھیں گے اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے کہ اگر کسی کے گھر سے دس کلٹر دور بنائی ہے تو اس کو دس کلٹر دور جا کے نماز پڑھنی ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر سے بیس کلٹر ہو تو اس کو بیس کلٹر جا کے اس عبادتگاہ جو خاص بنائی ہے وہیں وہ عبادت کرنا ہے انہیں اس زمانے میں یہ تھا لیکن اب اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا خدا نے اس مشکل کو بھی اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں تمہاری امت نے اگر ہر جگہ جو خاص مسجد میں بھی نماز کے علاوہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ لے گا تو فرودگار اسے قبول کرنے گا یعنی وہ سکتے اٹھا لی خاص عبادت گہوں کی جو سکتی تھی کہ شاید وہ دس کلٹر ہو بیس کلٹر ہو وہ فرودگار عالم نے اٹھا لی کہا کہ تمہاری امت کے لیے کہ وہ خاص جگہ موین نہیں ہے جہاں وہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کے نماز پڑھیں گے تو اہت کے نماز قبول کرنی جائے گی وہ ادا کر سکتے ہیں اور قبول نماز قبول ہوئے گی یہ ہو گئے پانچ توفے اب آتے آگے چھٹی چیز کیا ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ ایام روزے میں یعنی ماہ رمضان ماہ رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر نماز عشاء کے بعد اس میں دو مسئلہ آئیں گے دونوں نماز عشاء کے بعد کے مسئلے ایک یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی سو جاتا تھا اگر کوئی سو جاتا تھا تو اگلی راست سے پہلے اسے اگلی راست سے پہلے پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا یعنی مثال جو دور پہ افتار کیا اب اسے سہری سے جاگنا ہے اگر بیچ پہ سو گیا تو اب وہ بیچ پہ اٹھنے کے بعد کچھ کھا نہیں سکتا ایک رسٹرکشن تھی ہاں رسٹرکشن تھی مطلب فرش کہنا ہے وہ زمانے میں افتار ہوتا تھا آٹھ بجے افتار کیا ہوتا ہے ہم باتے کرتے کرتے دون دس گیارہ بجے سو گیا اب وہ اٹھا دو بجے تو کہا نہیں اب یہ کھا پی نہیں سکتا اب یہ اگلی دن افتار اگرہ افتاری ہوگا مثلا یہ سکتی تھی یعنی اس میں لکھا ہے کہ ایام روزے میں نماز عشاء کے بعد اگر انہیں نیند آ جاتی تھی تو اگلی راست سے پہلے کھانے پینے کی منہ تھی اس کو میں نے بہت آسان طریقے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح تھا کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی افتار کے بعد اگر سو جائے اگر اٹھ جائے تو پھر اس دوران وہ نہیں کہا سکتا تھا دیکھیں اب پیغمبر کی امت کے لیے کیا کیا یہ چیز ہٹھا دی گئی بہت آسان کہ اے رسول ہم نے تمہاری دعا کے صدقے میں تمہاری امت سے یہ تکلیف ہم نے اٹھا لی یعنی اگر آپ کوئی نماز عشاء جیسے نماز روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد سو گیا پارہ بجے اٹھا ایک بجے اٹھا پھر وہ کھا سکتا ہے سہری کے وقت ہے کر سکتا ہے پھر آدان سبح تک جو ہے وہ کھا سکتا ہے آدان سبح کا پھر وہ افتار اس کا جو ہے روزہ شروع ہو جائے گا تو یہ ایک تکلیف تھی کہ جو پیغمبر کو اسی طرح ایک اور بھی تھی اسی میں اسی میں تکلیف تھی اماز عشاء کے بعد اگر کس کو نیند آ جائے تو اس میں وہ اس زواج تعلقات کا بھی یہ مسئلہ تھا وہ اس کے لئے ممنوع تھا لیکن پیغمبر اسلام کے عمد میں وہ چیزیں بھی ہٹا دی گئی نمبر ساتھ یہ تھا نمبر آٹھ یہ تھا کہ خیرات اور صدقات دیکھیں اس زمانے میں خیرات اور صدقات کا ایک مسئلہ تھا خیرات اور صدقات کی قبولیت کیا تھی اس زمانے میں کیا میار تھا کہ اس زمانے میں میار یہ تھا کہ وہ رکھ دیتے تھے میدان میں اللہ کے طرف سے ایک آگ آتی تھی آگ اس کو جلاتی تھی جو جل جاتا تھا اور جو بچ جاتا تھا وہ رائے خدا میں دے دیتے تھے مساکین کو جلنا اس بات کی دلیلی کہ اللہ نے قبول کیا اللہ حب یعنی اگر کسی کا اگر آسمان سے آگ آیا اور نہیں جلا تو اس کا مطلب ہے اس کا مال قبول نہیں یہ پرانے زمان کے سبقات اور خیرات کی قبولیت کے طریقہ یہ تھا تو کہتے ہیں کہ پربادگاہ نے یہی کہا خدا نے کہا کہ ہم نے رسول یہ والی سختی بھی تمہاری امت سے اٹھا لیے اس میں کیا کہا کہ اس کے بعد ہے کہ جو جل جاتا تھا بچ جاتا تھا جو بچ جاتا تھا وہ دے دیتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد کہا کہ تیری امت کے لئے آگ ہم نہیں بھیجیں گے بلکہ کیا ہوگا تیری امت جو اس آگ سے محفوظ ہے اور اس کے بعد خیرات اور صدقات جو آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں نہیں اس زمانے کا جو میار تھا وہ اٹھا لیا میار یہی تھا کہ آگ آسمان سے آگ آئے اس کو جلائے اور جو بچ جائے وہ رائے خدا میں دے دو وہ سمجھتا تک قابل ہے قبول خدا کی بارے ہمیں قبول ہے لیکن اللہ کے رسول کی برکت سے یہ چیت اب ہٹ گئی کہ آپ پرودگار عالم جو ہے وہ اپنے بندوں کی فقرات کہا گا یہ چیت ہٹا دی گئی ہے کہ اب ان کے لئے سسٹم نہیں ہوگا کہ آگ آئے آگ جلائے جو بچ جائے وہ دے نہیں بلکہ جو مال ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دے خدا اندھا عالم اسے قبول کرے کتنے ہوگئے ہیں آٹھ اختلاف ختم ہوگیا یہی دیکھیں اللہ کے رسول کی جو برکت ہے وہ کہتے ہیں خدا اندھا عالم نے رسول کا رحمت اللہ العالمین بنا کی بیجا وہ یہی تھا کہ ان اللہ کے رسول کی اور بھی ہیں اس روایت کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ خود رسول خدا برکت یہی ہے کہ دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اپنی امت کے لئے دعائیں کی کہ پربتگار عالم سے یہ دعا کی خداوندہ جو سختیاں پرانی امتوں پر تھی آپ دیکھا آپ نے پرانی امت سے سختیاں کیسی تھی یہ سختیاں اب آپ کو یعنی ہم لوگوں کو سب لوگوں میں شامل ہیں یہ آسانیاں اب سمجھ میں آئیں گی یعنی اگر ابھی سترہ رکعت نماز کسی کو مشکل لگتی فرض کہہ رہے سترہ رکعت کتنا مشکلیں پڑھنا لیکن اگر اس کے سامنے پچاس رکعت تک کی جائے وہ بہت نہیں جب سترہ رکعت چھوڑ دیتے تھے وہ تو بطریقہ آلہ چھوڑ دیں گے سترہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی ان چیزوں کی قدر ابھی جو دو تین پوائنٹ سے رہے ہیں بیان کرنے بعد آپ دیکھی گا کہ ان چیزوں یعنی یہ گیارہ دس طوفے ان کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہو رہی ہے یعنی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پرانی امتوں پہ کیا تھا اب آپ کہیں کہ کپڑا پاک کرنے کی مثال ہے اب یہ آئے گا یا جیسے وضو اور غصول کی مثال آئی چلی اس کے مثال دیتے تھے وضو اور کس کو وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے اب آپ فرض کریں یا پانی نہ ہو تو آپ کا انتظار کریں ایک دن پانی نہ ہو دو دن پانی نہ ہو کتنا مشکل ہے آج اگر وضو کرنے سے انسان کو اگر پریشانی ہو رہی ہے کہ کون جا کے بار بار وضو کرے کون جا کے بار 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 وضو رہے یہ اس وقت قدر ہوگی کہ جب پانی نہیں تھا وہ چیز کو دیکھیں گے تو یہ قدر ہوگی کہاں یہ زیادہ اچھا ہے دیکھیں ہمیشہ ایک اصول ہے کہ جب بھی انسان ان تکلیفوں کو اگر دیکھتا ہے کہ اگر اس کو جب مشکل لگتے ہیں کہ ماہ قبل کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اس کے لئے پھر آسان ہو جاتی جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ پہلے کی امتوں کی تکلیفی تھی دیکھیں اس کو نو دس دو پڑھنے کے بعد پھر ایک تفسرہ تھوڑا سا اور کر دیں گے اگر ہاں وہ نجاستہ دالیا اگر کسی کے لباس پر کہ نجاستہ لگ جاتی تھی تو دونے سے پاک نہیں کر دیتا پاک نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں تو کپڑا کٹ کے پھیک دو پرانی امتوں میں یہ تھا کہ اگر نجاست کسی کپڑے پر لگی تو اس کو پاک کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ کپڑا کٹ کو کپڑے کو کٹ کے پھیک دو پرغمبر نے کہا خودہ نے کہا محمد تمہاری امت سے یہ چیزی میں نے اٹھا لی سعولت کیا رکھ دی کہ آپ کٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ پانی سے وہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد ہے دسوان جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا اب دیکھیں یہ بہت سب سے زیادہ شاید ان تمام میں تمام میں سب سے زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سخت یہ تھا دسوان جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا یعنی کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح صبحرے وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا دیکھا آپ نے یہ چیزیں ان کے مستقبل کے لیے رسوائی کا سبب ہوتا تھا خدا نہ خواستہ اگر آج فرض کرے کوئی ایسا گناہ انسان کو انجام دے اور ہمیں معلوم چل جائے کہ کل دروازے پہ لکھ کے آئے کون کرے گا خدا کے خوف سے خدا کا خوف نہیں ہوگا بلکہ یہ خوف ہوگا کہ لوگ مجھے لوگ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں پرانی امت میں یہ تھا کہ لکھا ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا کوئی گناہ انجام دیتا تھا تو اس کے دروازے پر دوسرے دن لکھ دیا جاتا تھا جو اس کے مستقبل کا رسوائی کا سبب بنتا تھا تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیب میں پیغمبر نے کہا پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیب میں خدا نے کہا یا رسول ہم نے تمہارے امت سے یہ چیز بھی اٹھا لی ہے اور اس کے لئے اگر اس کو اب یہ دوسرائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دیکھا آپ نے کہ اب آپ ان دس نعمتوں کو یہ سمجھیں یہ نعمت ہیں خدا کی طرف رسول خدا کی طرف سے اپنی امت ایک نعمت بھی ہے پانی نعمت ہے ہر جگہ نماز پڑھ لینا ماہ رمضان میں یہ نعمت بن گیا اس کے علاوہ ہر جگہ اس کے علاوہ جو باقی جو چیزیں تھی اور بھی بہت ساری جو چیزیں تھی نماز ہو گئی اس کے علاوہ جو چیزیں تھی خیرات کا مسئلہ آیا عبادت کا کا مسئلہ آیا عیام روزے کا مسئلہ آیا اس کے بعد زکاة کا مسئلہ آیا پچاس نمازوں کا مسئلہ آیا یعنی اگر آپ دیکھیں ان تمام چیزوں میں اور آپ سب سے پہلا بھی آ گیا نا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا یعنی اگر آپ ان دس چیزوں کو میں نے تو خیر جلدی جلدی آپ کے سمجھنے پڑھئی ہے ابھی ٹائم کے اعتبار سے آپ اگر ان دس چیزوں کو غور سے دیکھیں سمجھیں تو آپ کو آج پیغمبر اسلام کی امت کے اندر یہ جو سہولتیں میری ہیں اس کی قدر جب ہوگی جب آپ ان دس چیزوں کو بے شک تب نعمت پتہ چلے تب یعنی ان چیزوں کے نعمت کا بھی پتہ چلے گا اور رسول خدا کی جو پرودگانہ ہے ہم نے رسول کا رحمت بنا کے بجائے اس کی بھی قدر انسان کیونکہ رسول خدا ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت تھے کتنی بڑی رحمت تھے رسول خدا یعنی رسول خدا کے سبب سے ان کی دعا کے سبب سے کتنی سخت چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے رسول کی امت پر ماف کر دی ان سخت چیزوں کو چھوڑ کر اور آسان سے آسان چیزیں رسول اللہ نے اپنی امت کے لئے دعا کی اور اللہ نے ان کے امت کے لئے وہ دس چیزیں رکھ لی اگر آپ ایک لمحی کے لئے سوچیں کہ ہمیں وہ دس کام کرنے جو پرانی امت پر تھے ایک لمحی کے لئے انسان سوچے اگر اس امت میں سے ہوتے تو ان چیزوں کو کیسے انجام دیتے ہیں تو اب آپ ان دس چیزوں کو سوچیں گی کہ اللہ کے رسول نے جو دعا کے سلسلے میں جو آسانی ہو گئی ہے تو اب انسان اس کے قدر کرے گا اب ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے اس کے آسانی ہے اس لئے آسانی ہے کہ اس کو یہ علم ہو گیا کہ پہلے کی امتیں کتنا سخت تھی کپڑا نجیس کو کاٹ کی پھیک دینا ہے پانی نہیں ہے حالت حضور حضور جنابت میں محسن کے طور پر انتظار کرنا ہے حالت نجازت میں رہنا ہے کمایا چوتھا حصہ ہی دینا ہے سو روپے کمائے تو پچیس روپے دینا ہے حضور روپے کمائے تو ڈھائیسو روپے دینا ہے چوتھا زکاة پر دینا ہے اب اللہ کے رسول کی برکت سے کیا ہوا وہ تمام چیزیں ہٹ گئیں سخت دیا اور ہر دیکھیں ہر نماز پچاس نمازیں ایک دن میں اب کتنی سترہ رکعت نمازیں آ گئیں کوئی گناہ کیا تو حلال چیز حرام ہو گئی کہ رسول کے امت میں احسانی ہے یہ معفی ہے اگر خدا نمازیں گناہ کر لیا تو اس کے لئے توبہ ہے اب دیکھیں یہاں پر میں اس توبہ کو بھی ذکر کرتا جاؤں کہ امیر المومنین امیر المومن علیہ السلام تو بس سلام امیر شاہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دو چیزیں جو ہیں کہ امیر نے فرمائے جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہ ایک اللہ نے اٹھا لی اس میں سے وہ کیا چیزیں جو اللہ نے اٹھا لی کیا چیزیں حضرت محمد کا وجود امیر فرماتے ہیں جب تک تمہارے دل میں ان دو چیزیں ہیں خدا کا عذاب نہیں آئے گا ان دو چیزوں میں سے امیر فرماتے ہیں پھر ایک چیز اللہ نے اٹھا لی وہ ہے وجود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا لی اور دوسری چیز کا ابھی تمہارے درمیان موجود ہے وہ ہے وہ توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یعنی دو چیزیں ہیں جو خدا کے عذاب کا سبب بنتی ہیں امیر المومین فرمایا لیکن ایک چیز فرمایا جو تم سے اٹھا لی گئی ہے وہ وجود رسول خدا اور دوسری چیز ہے توبہ اگر توبہ تم لوگ کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو یہ دو چیزیں بھی انسان کے لیے بڑی نعمت ہیں یعنی توبہ بھی ایک نعمت ہے اور وجود ہے پیغمبر اسلام بھی بڑی نعمت ہے